پہلے فضائن شروع کران میں چار پنج میں تھوڑی بحث کرنا چاہنا کہ اے ویک ہو کہ کس نمبر تھے اللہ نے امامت سید سجاد میں رکھیا جیعنی ڈیوٹی ویکنہ کے بھی چار ظالم ترین حکمرانہ کا دور حکومت سید ساجدین میں گزارے ہیں اور سارے بات شاہ ونال سید سجاد آکھ پاکے گل گیتی ہے صحیفہ سجادیہ پڑھو نا صحیفہ سجادیہ جو دعا من سید سجاد علیہ السلام دی اور یہ اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان صحیفہ سجادیہ پڑھے نہیں صحیفہ سجادیہ ہر معصوم نے اکسل جو مولا متقیان دی محج البلاغہ جیسے جو مولا دے خطبات جمن حق جمن فرمان جمن مولا دے اسے طرح والی قرسان امام علیہ السلام دی صحیفہ رزبیہ اسے جمعہ میں علی بن مصہ رزا علیہ السلام دی دعا من دی اور صحیفہ سجادیہ پڑھے سید سجاد علیہ السلام دی دعا من دی ایک فرق ہے جیو ذرا فرق ذرا غور کرنا پڑے لکھے ساہبان صحیفہ سجادیہ اور مہد البلاغہ پڑھے امتیاب ایک تھوڑا جا فرق ہے بہت بڑی لکھی بات صحیفہ سجادیہ جیسے جمعہ میں سجادیہ دعا من اور نحج البلاغہ جیسے جلی ابن عبی طالب علیہ السلام دے خطبات موجود دیننے کی امتیابی فرق ہے صحیفہ سجادیہ اور نحج البلاغہ دی اظمت خود وے کو نحج البلاغہ وے جلیگل کر رہے مخلوق نام مخلوق دے میار دے مطابق اور صحیفہ سجادیہ سجاد اللہ نال گفتگو کر رہے ہیں اپنے شعور کو دے مطابق تو یہ جب تک کسی بڑھو گے نہیں صحیفہ سجادیہ اتنی دیر تک اندادہ نہیں ہو سکتا کہ مال متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا نال خطاب کی تہت دنیا دے ذہن دے مطابق انا دے میار دے مطابق لیکن سید ساجالیین نے اللہ نال گفتگو کی تھی اپنے شعور کو دے مطابق تو سید سجاد علیہ السلام نے ξوکوڑے امامت تیز کز نمبر تیار ہے اللہ نے امامت بحنی تاک علیہ بن عبی تھالیب علیہ سلام سے حسن رہے ہیں اور انہوں دے بعد حسنین قریم این آئے تو ناندے بعد اللہ پھر علیہ نو رکھیا معلوم ہے حسنین تو پہلے بھی علیہ اور اے تم سے جانتے ہی ہو کہ جتنے علیہ نو اللہ دے جلال دے مظہر اللہ نے ناندے تو پہلے حسنین تو پہلے بھی علیہ نو رکھیا اور حسنین دے بعد امام حسنین کو اسلام مجھے اس طربانی دی سب بڑی ضرورت آئی کربلاج آقا امام حسین علیہ السلام دے چکے اے دو چار مردی گھر میں پہنچا لئی تو فضائل پڑھنے آسان ہو جا ستا جب تک او گنیازم علیہ جنابے کہ کردار کیا میرے بادشاہ نے نبھایا ڈیوٹی کیسے حکمِ الٰہی نہ نبھائی کہ اللہ جی سنو حسن دے بعد چنے نحون سجاد آیا بڑی مہربانی اللہ کباری کبھت آدھا حسن علیہ السلام دے بعد لیکن نور ہکے خیلکت ہکے نہ چودہ دیں لیکن ڈیوٹیاں آپ کو آپے بکریاں بکریاں ڈیوٹیاں خدا دی قسمِ سیدِ سجاد ایک انہیں ساجد ایک انہیں سجاد تو نہیں اللہ نے سجدہ کر دے ساجد بھی اللہ نے سجدہ کر دے سجاد بھی اللہ نے سجدہ کر دے لیکن ساجد اور سجاد اس فرق کیا ہے جیڑا سجدہ انتظار کرے ان ساجدہ دیں جیڑا سجدہ انتظار کرے ان سجادہ جیڑ کرے تھا مر کے حیدری جیو حیدری آج ایک راز کے بعد اصلاح جانا جواناں ہوں اے پنجی محرم کن پنجی محرم دوئے غدبہ میں باشا تھا بس مولا شروع کر آیا تو ہو گیا ذہن میرے چھائی پڑے ہویا ہائی تاریخے تھے لیکن شروع سائی ادھے ہم ارمہ دوئے لیکن علی ابن ابی تاک پہلے سمجھو کہ سید سجاد علیہ السلام تو کائنات کوئی کڑی بڑی نہیں جیڑی سائی کو زمان قید کر سکے تو انہاں دے بولانت بھی حکمت الہی ہے اور انہاں دی خانوصیت بھی سہبو زمان کا ہے نا امام سید سجاد امام زمانہ ہے نا تو امام زمانہ وہ سنواتے ہیں جیڑا زمانے بیچ نہ ہوئے جیڑا زمانے دو ہی مام ہوئے آئندہ سید سجاد شام ایترپار اس خلو کے فرمایا امام سجاد فضا ہے مولا سجاد فرمایا یزید میں باپے دی وجہ تو چوپا نہیں تے شکل تبدیل کر کے پخت ہوئے اللہ دے جو تفص ہونا سید سجاد تو سارے انہوں پہلے سمجھو کہ انہاں دی خاموصی بھی حکمت الہی انہاں دے بولانے جبھی اللہ دران یعنی جو دو مسلمانہ مالہ متقیان دے گالے جرسیاں پائیں گا تو یہ بھی یہودی جا رہی ہے اور دیکھو فضائل کری جا تو تلاش کی تن سید سجاد میں صاحب راج کیوں سے اے تھوڑی زیمت کے حداش کر لینا فضائل پدہ رباد تو یہ بھی یہودی جا رہی ہے ہی ہے تو جو دو اس مالہ متقیان دے گالے جرسیاں بے کیا جو زداؤں کھلو کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تو لوگاں کیا بھی تین کی بڑھے ہیں گزرتا جا رہے ہیں کلمہ اوزہ کیا میں پتہ لاکے اے بے ہوو علی جس کمیلی نال باپی بہتر گا ہاں 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 زندہ باپ زندہ باپ میر کے بولوں ہیں بھائی 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 اسے غراب بھی وجہ دور سیدے سجال خاموش ہیں تو کوئی مسلحہ تے مسلحہ تے غور پرمانا ساری انتوں پہلے دو منٹ ایجا سنا چاننا کہ بھوز علی جبن ابھی تالے شام دے لوگاں دے 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 پورے پراپو گھنڈے دے تہت کھلایا گیا اتنوں تاریخ کیا دی بیکنا اگر اسی یزید حکومت اگر تسی حدود ربا بیکنا چاہو تو دو برے آزم دیس دی حکومت تجھنگا لہرانا ہے دو برے آزم ستونجہ مل اس ملون دی پیت کر چکے ہیں اور تاریخ لے لفظیں جو دربار سید سجاد پہنچے تو بھرے دربار جس نے خلیفت رسول امیر المومنین آکیا جا رہے ہیں آقا کیا جا رہے ہیں جائے بنا کیا جا رہے ہیں تو سید سجاد موجودا اور مولا علی دیب کو خدا آپ انداز اکبروں کے شامی ہیں دیتے کتنا جتوں میں پوائنٹ ناپ کے پھر اس کے میں جستجو کی تھی تگلہ سامڑے آیا جو تو شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی خبر شام پہنچی تو خبر دین علی دیسے علی ابن ابی طالب مسجد دے تو ساکہ مارے گئے تو شام علیہ مجھے آپ یدید مسجد دیت کیوں گئے آئے ہیں وہ نے کہا نمار حالت سجدہ بے ذرب لگی تے بشام علیہ کیا کہا اچھا اس تا مطلبِ علی نماز بڑھدائی دیتا جو نا ترین کو سمجھے جوان میں کیوں مارے آگے آئے رسول سو ہر چونک بزار سید سجاد فضیلہ کنسوں بزارت اتنا ست آیا گیا ہر چونک بزارت اور سید سجاد علیہ السلام دے خود بے نے دربار دا محول بدن کراتا یعنی سید سجاد پورے سبر دیا سختیاں پرداز کی دیاں تو صرف اس موقع بستے جو درباری یزید علیہ نام میں چھویا ہے سید سجاد کھلوکن اور تاریخ آگی یزید نے ایک درباری ملدہ مواقعہ کہ تُو ممبر تے کھڑا ہو جاؤ علیہ اور اناد علیہ ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ جو تیرے مو اچھا بے ہوا اور تری سال تک مولا متقیان میں بنا تو کھلوکن ہی آگیا گیا پڑے سامنے تاریخ شیعہ صلیحہ دے تو سید سجاد نے شام جاکے جڑا کم کی تے دروس کے دور فرمانا لگا خطیب تعریفہ کرن اس یزید میں لہم دیا اور ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ علیہ اور علا دیرین بھورا پھلا اور بندے اس یزید میں پیادین خلیفت الرسول حمیر المومنین سید سجاد الباب آلیہ نے بکھیا اور سید سجاد طاقت امامت نے اٹھے اور میرے مولانے ختم تمہین پہلے جملہ فضیلندہ کتابہ لفدہ سید سجاد نے اس خطیب دی آپ کچھ آپ پائیے درواری یزید دی اور سجاد ان دی بکھیے دی میں اس دید داتا دی تدوار نسلا بکھنی اعلان کرا چکی آئی پورے شامے کہ بنوحاشم کا ڈھونگے رسالت اعلان دی آکھ چکی آئی کوئی قرآن نہیں کوئی جبرائیل نہیں اعلان کروا چکی آئی تو سید سجاد کوئی وہی نہیں تو آکھ چکی آئی اور آقا امام حسین علیہ السلام نے ملون اعلان کرا چکی آئی کہ میری بیعت نہیں کی تھی اور پاقی ہوئے اور میں مرادی تھا کون بکھنا میں نا سید سجاد امام سجاد بندے آکھ رہے ہیں خلیفت الرسول امیر المومن یزید نو سید سجاد جمعہ کو دوار کرنا سید سجاد خطیب دیا کے چلپا سجاد خطیب فرمایا ہے اوئی یزید کان کبر جہنم بڑھیں گا پہ ہیں صرف یزید لوگوں نے دوار کرنا نہیں صرف یزید تو بھی ہزار مورخ کسر یزید الیلان والعذاب تری ہزار بندہ تو ہر وقت پرانگا دو برے آدم تھے تمام ہم بیسنگاں تمام مزارکاں اٹھے آئے وی ہزار مورخ آیا ہاں پوری دنیا دے شفیر آئے ہاں کھچا کھچ در بار بھرے ہوئے آئی اور لوگوں نے حتیم اس پتھر تک اٹھائے ہوئے ہاں کہ اس دے خوشنود دیوستے ملوم دیوستے اسی مزید مارا کے اس دے یکومت پاہ رہی ہیں تو سید سجاد جتوں انہوں یزید انہوں صرف یزید آکھے آئے وہ یزید بستے قبر انہوں جہنم بنا رہے ہیں تو موروخ روک گئے اصلے جتال آ رہے ہیں نا موسیٰ کتاب بسم اللہ حید علیم میں جزا میں عارف کرتا رہاں نا اصلے جمعاتمیاں دی لانت جھال جھال کے نا یزید ایڈا سارا لگتا ہے لیکن انہوں ایڈا بھی نہیں لگتا لیکن اگر اس دے دورِ حکومتیں تسی جاؤ ہو تو جیس رات میں پانچ گھوڑے آ رہے ہوں ہیں تو نا نشان شوقت نہیں سمجھائی جانتی تو سیکڑوں میں تعداد اس گھوڑے اس دی ہماری کے سجے کھبے اور مزرات مدردائی سدونجہ ملکہ میں دو بر آزمہ میں جزید جرت نہیں ہوں لی یزید دے سامنے خلوق نہیں کوئی بات کریں پوری توجہ تھانے تو سید سجاد نے پورے ملکہ دے سفیرہ دے درمیان مولا فرمائے ہو یزید پچھے جزید پچھے جہنم خرید رہی ہیں تو مررخ رکھ گئے گئے تو سفیرہ نے سر چاہے انہاں کئی کون کہتے ہیں یاد رکھنا اعلام کرات چکا ہی کہ میرے باقی یہ یہ کاریخ لباس اس وقت لفظ میں معدلہ دار استعمال کرنا ہے لیکن سید سجاد تھی حضمت گڑ پہ جاسی حد ہو جاسی جنہا گل پہنچا لئی سید سجاد فرمایا اوہ یزید جی تُو آکھیں تا میں ممبر دیا دسا محمد کیا ہے کہ اللہ کیا ہے جنہاں مسجد فرمایا میں چھپا فرمائے کے سیدے ملکہ حیدری تو ماحول بدلیا جوانے ماحول بدلیا رنگ بدلیا اے ملون آکھ رہی آئی کے باغی ہے بزین ابن علی بست آکھ رہے کہ نماغ نہیں پڑتا حلید ابن عبی طالب کو لوگاں دے دلہ جو بچے چاہ دینے شام آلیاں جو چاہ کے نصد ہونا آتے وہ اپنے ہی بندے سیدھے قرآن رکھے ہونا تاریخ آتے بیاتے تصویر نبی ہونی تو اچھنا بچے آلی کو بندہ نوں رکھیا بینا بچے نوں چاہ کے نصدہ جا رہے ہیں جو سکتا ہوتا ہوتا حلید ابن دے ہاں اے بکرییں بھیجبا دے بھیجبا دے ہاں جا عبی بندے بیٹھ کے سواز ہیں یہ بکرییں تو آکھ رو ہلید ابن دے ہیں بچے ہیں انہی جاتا ہے نہیں لوگ ہیں بچے ہیں تو انہاں کہا بول حسن قریہ تے لیے ابن ابھی طالب دیت شام بچہ لڑکے ابھی تو میں نے بول حسن کیوں آکھے اس حد تک شامیت دنے جب اغزی حلی اعلان کی قرار ہے تو سید سجاج تو فرمائے آکھے تھا میں ممبر تے آمان اور میں درسا کہ اللہ کیا ہے اور اس کا محبوب کیا ہے تو اس وقت تو مرخی میں سر چاہے انہاں کہہ اے آن باگی ہے اے آن باگی ہے اے اے فرمائے ہیں اے اللہ کے رسول دی بات جس یہاں کچھ ہور جا رہی ہے جوان میں جملے ہور ہیں تو شور بلند ہویا سفیرہ پہ مہرجین میں آکھے آئے یزیر اس کہتی رہو جرہاندے پختے جو تاریخے چک نمعہ موٹ جس اس میں تو بازی آخریں ہیں بلا بے کہ او اللہ اور اس نے معمول دے بارے ٹی موقف رکھ دائیں تو ذرا اس نو آن دے وہ او یزید نو آن دے کہ یزید راضی نووے ہو جان دائیں اس نے موے چھلی دی سباغنے میرا ساتھ بھی صحبت ہے میرے مدلکہوں میرے بیراؤں بڑا عظیم جملہ آپ جی 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 اور اگلے جملے پہ کوئی ہاشی علیہ ضرورت ہی نہیں جو لوڑا ہی اوڑوں نہیں کی تھی ان کے ہی ضرورت تھے میں امام بارگاہ لہران دے ویکھے ہی ساتھ سید سجاد انہاں جملیاں دے انہاں کے اجازت دے تاکتے آن دے ویکھئے جس نو تو بابی آت رہے ہیں او اللہ تے اس نے معمول بستے کیسے لفظ استعمال کرتے تاریخ اچھک نوی بات لکھی جاتی یزیدہ کیا نہیں نہیں میرے درباری ملنے میں مرتیاسر تھے اے نہیں آسکتا ایک صفیر کھڑا ہوگی آسکے یہزیدہ حیرتہ دنیا تیرے تو دردی ہے تونہے قیدی تو دردائی بسم اللہ مرحبا ملیون والیو اللہ حق نائرے دنیا تیرے تو ڈردی اور تو ہے کہتی تو ڈرد ہے جس دا پورا خان نام سید سجاد علیہ السلام دے فضائل پڑنا سجاد علیہ السلام دے فضائل پڑنا ہوں تو کسی دی جرد نہیں بھی میرے پاس ہوتے ہاتھ رکھے تو صلی ہے نا اتمنان ہے سجاد اور اوتھے خطبہ پڑھوئے ہیں جیتھے سارے حجائن دکھاتے لئے سلام کر دے جانا سید سجاد جیتھے سارے ہیں دلے سے بغضی علیہ بارا تکبیر بارا تکبیر بارا رسالہ بارا رسالہ بارا حیدر 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 تو سامنے ہوں لوگ ہیں جنا اندھے موں دے تازہ خون لگے ہوئے حشائن بن علیہ دا آج چودہ سو سال بعد ہی دنیا دے حلاد ریکھو نا سید سجاد اٹھے کھلو پدے جناب دے موت تازہ خون لگی رہے آپ کا امام عشان علیہ السلام دا تو سلام پڑھن دا ہے آپ رل کے کرتے جا بیئے سید سجاد سیڑھییں چڑھتے ہوئے پیم برکتے ہوئے سید سجاد دین علیہ السلام نے نگاہت میں تھی تو کھچا کھچ تر بار بھریا ہوئے موڈے نال موڈا سیر نال سیر وی ہلار مرک بیٹھا سفیرہ دیگینی کوئی نا لوگاں دا رش گزرا عراقین سلسل پتری کون کون کتھو گتھو آیا ہوئے تو سید سجاد ہر کوئی بیک رہے بھی حکومت اس وستعا کیا باغی ہے اے آدم اللہ دے محمد ہی بات کرتا خدا دی کرسا میں کروڑا خطاب دا میں قربان کر دے وا سید ساجدید خطبے دے پہلے جملے تھے کون کتنیا تقریرہ کر کے جزیدیت رو نابود کرے ایک جملہ ہی آکے سید سجاد کپر کھاٹ کے دفرا دیتا یزیدیت رو اور مٹھی براپر کر دیتا کوئی کڑھنا بھی چاہے تلاش نہ لبے پہلا جملہ فرمائے سجاد امام فرمائے اہل شام جس کا تو سی قلمہ پڑھ دیو نہ ہو میرا نانا ہے سلام سلام کر دے لیا ایسے کہ تو ساجدید ایک جملے بھی بنا کر دیتا سید ساجدید فرمائے اہل شام اے شام والو جس جہاں تسی قلمہ پڑھ دیو آئے ایک کوئی تسکیریں آئی اعلان کی ہوئے بزارہ میں بتا دے تو سید سجاد دیتا تھوڑا جب ہمیں کنٹرول رکھنا جملے دو چار پڑھنے پھر انہیں باہر مسائب پھر رکھ کے سید ساجدین فرمایا اے اہل شام اللہ نے ہمیں چھے خسرتوں سے اور سات خذیرتوں سے نوازا حیران ہوگے مورد اچھا دربار یہ بندیاں پتھر چاہے ہویا مارن واسکر نیز عالم کی پہا جو دو سید سجاد فرمایا کہ جس تا قلمہ پڑھ دیو وہ میرا نانا ہے اس تا نانا نہیں وہ جیڑے حقیت تیا نویت تیا آگے سید سجاد فرمایا اہل شام جس تا سی قلمہ پڑھ دیو وہ میرا نانا ہے اس تا نانا نہیں بلہ فرمائے دوسری سسرت سرکار فرمایا یاد رکھنا حضرت حمزہ پس منظر بیکھڑے نے جملے تھا پس منظر اگر ذہنے چھو پھر لوٹسپوٹ پہلے سڑھنے تھا امام سجاد علیہ السلام فرمایا حضرت شام حضرت حمزہ جس کے جنازت محمد مصطفیٰ ستر تطبیرہ پڑھیاں وہ میرے گھاردہ ہے اس نے گھاردہ آئے سید سادیدین فرمائے آل شام حضرت جعفر تیار امام لکلام امام فرمائے حضرت جعفر تیار جڑے جنت پرانال پرواز کردے اور میرے گھاردن اس نے گھاردے نہیں ہے میں دارین قربان کردے میں شامیہ دے ہاتھ تیجو پتہ دھان لگتے اگلے جملے تھے ہاتھ تی کر دیتی سید سجاد امام فرمائے ہو جیے اس ماہ دولتنا آگے امیر بہیاں بیٹھا ہے میری دھاتی دھمانے اس نے دھاتی دھمانے وقیر بان کے ملے آئے سید سجادے دھوا داؤ آہی لگیں آہی لگیں رشکلہ سید سجاد آخر اجمال چھتی خصوتت بیان کیتی ہے دربار شامج کھلو کے ایب فضیلت دے لہاد آمار اور گہرائی دے لہاد آمار پچھنیاں پجان اوروئی بلان کے اس لی اس لی تائیر جیڑی ہونی وزن اُڈازش نہیں ہو سکتا اُتواتے چہرے اندھے نور دے ہوئے گا پوری توجہ چانا داد میں آر نہیں رکھیا سمجھ میں آر رکھیا ہے حد کر دیتی اور اس لاؤدشیعہ بہت خوش پڑا چاہیتا ہے حد کر دیتی سید سجاد امام فرمایا وہ جو قائم آل محمد ہوگا وہ میری نسل سے ہے امام فرمایا اب دنا او زبان مولے ہی زیادی امام فرمایا وہ جو قائم آل محمد ہوگا حالا حالا جبن جبن گلی گلی حلی گلی گلی حلی گلی گلی حلی گلی گلی حلی گلی گلی ماحول بدلیا رنگ بدلیا دربارتا جڑے دور کھلو تیا حکتی دنا جڑ گئے جڑے پاس کھلو تن حکتوئے تو نبون ہی ہماری آن ایک ہی آدھا ایک ہی آدھا حضور کی فرما رہے اے فرزند سیدہ کیا فرما رہے فرزند مصطفیٰ کیا فرما رہے ہاں 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 اے اے کی اکدہ ہی کیسا اعلان ہویا شام میں سیدہ سجاد جو تمہیں کہ پوری شام میری جتی بھی نوک تلے سیدہ سجاد خاموش نہیں رہے بھی ہی آدھا مورکہ کہ آئے فرزند رسول مزید اپنے فضائل بیان کر اس ہم تک کچھ ہور تسیا کیا میں دارہیں نہ پربان کر دیں سیدہ سجاد فرما اللہ نے ہمیں ساتھ خزیلتیں عطا فرمائیں بیدہ کتنے جوان تائیت حقہ دا کر دیں فرمائے علم ہمارے گھر میں اور شام سجاد کوئی آپ اکڑ دیں علم ہمارے گھر میں علم ہمارے گھر میں کنات ہمارے گھر میں شجاعت ہمارے گھر میں سخاوت ہمارے گھر میں بردباری ہمارے گھر میں حد کر دیتا باچہ فرما اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دنوں میں بدیت مروا لی محول بدلیا بطن ڈھائگے نیزے ڈھائگے کھڑے ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے اے فرزمد رسول قموش نرو مقیہن اللہ دی اللہ دی حکمت الہی ہے ایسے درکار جنان دے موتے خون شبیر لگیا ہوئے اس درکار فضائص ہونا سید سجاد جنگلے تمہن پڑنے اے تدائی سید سجاد امام سجاد علی سراطو سرنہ کا خاموش نرو فضائل پڑو اپنا طار و مزید کروا سان کو جھور دسیا گیا سید سجاد گال داتے اگنی تو شروع نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی باب حسین ابن حرید شروع نہیں کیتی باب حسین ابن حرید شروع نہیں کیتی باب حسین باقی ہے تو امام نے گالی اللہ کی شروع کی تھی اور پھر نانے تو گال شروع کی تھی اور پھر امام سجاد ہون فضیلت بیان کی تھی انہوں نے کہا فرزند رسول مزید اپنے فضائل پڑو سید سجاد جو بے کیا پورا شام دا مجمع یدی سمیت میری مٹھیے چھے اور سجاد امبر دے فرمایا میں سباتا بیٹا ہوں میں مرواتا بیٹا ہوں میں تاباتا بیٹا ہوں پیدار ہونا سید سجاد فرما رہے شام والو تم حجر اصور چونتے ہو حجر اصور سجاد کے ہاتھوں پر چونتا سمجھو سید سجاد شام کیوں گئے پوری شام سید سجاد ہی مٹھی ہے دیل کرے تا شام چاہ کے سجے مارے دیل کرے تا کھب دے سکتے ہیں ہون دادی علی تا فضائل پڑی ہے لوگ آ کے فرزند رسول صاحب تا کوئی دھوٹ دزیا گیا مزید مزید بیان فرما وہ تاریخ نکھی رہی ہے ہون سید سجاد حجر فرمو کر کے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں پرچمے سلام رہا ہے ایسی یا بندہ بولے دوے دیا پوری مرضی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے تاہید محمد مصطفیٰ کی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے ساتھ نماز آتا دی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو میراج کے سفر میں محمد کے ساتھ رہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حالت رکھوں میں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جنایت اللہ نے مومرین کے دلوں میں باجت کر دیا سچاہت فرمائے میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں فاتح غرہ کا بیٹا ہوں فاتح بدر کا بیٹا ہوں فاتح حنین کا بیٹا ہوں لوگ اس لیاں میں کھڑے ہو گئے اے شید ساجدین اے زین اللہ بیدین اے شید سجاد اتنے بڑے فضائر نہامل کورا جنہ آیا اور چلا بھی گیا اور سر خبر نہ ہوئی سجاد فرمائے رو میرے تاتا علی ابن عبیتانل سے مل گئے ہیں اینا ہستیان دی معرفت ضروری اے جزید علیہ لانوالعذاب نے کیا محمد وعال محمد قلام کوئی قطع نہیں کر سکتا عزام دیتی جاوے موزنہ کیا اللہ اکبر سناتہ بھرے دربارت بڑا بڑا مارفت بڑا روحانی جہاں جملے اور پھلکل یتین نال میں افضلہ پہا دو چار سمجھو میں لازیہ موزنہ کیا اللہ اکبر سجاد فرمائے جللہ جلالہ ربی اعلان کی کرواری آئی جللہ جلالہ ربی موزنہ کیا اللہ اکبر سید سجاد فرمائے جللہ جلالہ ربی اللہ اکبر جللہ جلالہ ربی اللہ اکبر جللہ جلالہ ربی موزنہ کیا اللہ اکبر جلالہ ربی سجاد فرمائے جلالہ ربی سجاد فرمائے جلالہ ربی موزنہ کیا اللہ اکبر جلالہ ربی سجاد فرمائے جلالہ ربی امام فرمائے موسیقی 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 اللہ نہ کرے بھراد زخمی ہو جاوے اللہ نہ کرے زخم ہو جاوے برادری یا پتہ رسنو ہسپتال لے کے جاوئے بھین آکھے بھین میں نال آبنائیں بھین میں نال نہیں پہنے وہ تو ازداروں کو جان دن بھی گر بھین بھراد زخم لٹھا بھراد پہلے بھین نہ مر جاوے شیعہ شدیعہ میں مٹ پر دکھا سر میں پندرہ سو میلت بھرامت کٹیو سارو لے دیا آکھو سنے اٹھے دیاں جیدو غازی نے سارتے نظر رہا غازی نے سارے بھوڑے دیا اللہ اللہ ہی نے قیولے اس بھوڑنے کے لگتا ہے قیولے اب آس در سارے خندباد ویڑھ کر گیا دیا اللہ ہی جاپا آئے ولید یا دھینا دا پرنا اللہ جانے آگے لے کے یہاں شام ایک سمجھ نہیں آگے شام کمیں آگے یہاں لے دیا اچھا بچ مخدرات جس میں تو تہاں رکھ بادشاہ علی بادشاہ علیہ فاغ دیاں دا سب پر سمجھے چاندہ تیڑی یہاں چون سالہ دی زخمی کرنا ہوئی معصومہ علیہ سگر دے اسے لٹھائیں بہنک کر کے فرمین جبلہن جاکو علی ابن اپی کارلی بخائیں پر اکھارنا وہ سوکا مرحبا شادہ پڑے گا میں چنروں میں چون سالہ دی معصومہ ایک ہم فتح جانتی علاقے میں ہمارے دی ازام رکھے دی میں جملہ ایک ہمارے دی میں جواب بتا ہوگی میں بار ہاں تب اس جملے رومیمبر پاکت پڑے لیکن میں اس سے سوچنا دی پڑے چون سالہ دی معصومہ شام تے کمیں آگئے چون چار سالہ دی دی ہوئے پتروں میں ماں پہ ہو جا پیار روش دے ہوتے جی نو ہر وقت پتر نو ہاں لگا کے رکھ دیں اوہ میں صدقے ہو تو میں نہیں سمجھ آگئے شام تے کمیں آگئے کربلا کے دو ہی بچے جنر دھیر مارے آنے اوہ میں صدقے ہو جا اگر آپ کو تدسہ اس معصومہ نے پھیر کے مارے آئے اوہ میں صدقے ہو جائے مجمعنے سمجھے تا دنیا جو مت کاؤں سمجھے کاتل پورے را چچھے دل کریا مشروبہ نمارے ہاں اور میں صدقے ہو جا کیوں مارتا ہائی تاری خون روکیا دیئے کاتل رو گوا چنگا نہیں لگ جایا اے اوہ تھی یا جڑی ہاتھ بھر کے آدھیا وے ظالم ہے یا اگر آپیا شاہ بابا صدقہ صدقہ بس ادار ہیں ہی لگ رہی آپ سبتان بلا دے کھتے چپے جو پھلے جاؤ گے تب بھول جاؤ گے مہدار ہیں پڑبان کر دے وہاں اور اے پاسومہ صدقہ سبب سے نے کیسے لاکھ لاکھ جاندی یا آسانی لگ کیوں جا روایت آگر بھائی نہ پڑا تکرمز خون بار آجا خون بار آجا پڑے نہیں گیا کھلا دکست اے بھی نہیں پڑے آجا آپ کے نیزش پی آئی موسیقی 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 دید محمد پر زیادہ ہوندی ہے دید از دینے مونچوں نکلے بابا میں مر گئی ہاں بیون نہیں کول کھڑو دا اگر اینکسوی کو کول کھڑوے روم دیئے میرا ہاں دہا ہے مر جانا شام بے زدان اچھ ادھینا آپ نے دکھرے ہاتھ لائے میں توڑ رہیے آخری ہچکی موتی آنا دیئے دنباہ کا کوئی دہدہ کیا دی اما میں ملے لائے میں مرہ رہا نہیں ہے انہوں نے بابا حسین آیا ہے بابا فرمائے اصغر تیرے بغیر ارہا امدلاج اللہ اجرہ کرمہ باب دلہ حسین مولا تو دلی عظیمت آرہا ہے آخر سا آخری ہچکیاں اور تیڑے زدان میں انہوں نے بڑا ماہ چکے ہیں اور میں دسرہ چاندہ ہچان کے جواب سائین کے میں دیتا کہ دن شام دنے پہنچی ہے چار سازہ رہنا سننا سارے بچے راہے جھندے رہے جھنے رہے جھنے رہے جھنے رہے اے کیوں پہنچ گئے آنے تاں پہنچی آنے میں آنے باب دلہ نا صابر حسین آرہ حسین آرہا سبر مجود آئی نا دلہ یہ آئی نا حسین دی کہ بیوٹی خصوصیتی حامل ہوں دیر میں استاد اولاد تاں پورے راکھ ہم آچے ظلم اور سدم ایک پر سنجھ بھی نہیں پڑے فین دے دو کچھ کے گوین کرنا چانا شاہ کے زدان ایک رسی تانگے کچھ دی باپ دی بڑھن بڑھ گئے لہتاں کے کڑیاں سجاد کیوں نہیں لانگیا امام ہے امام نہیں جانتے کڑیاں لہا کے تفر کنا بھین نہ امام جانتے پوری زندگی شیعہ رونے میری بھیندیاں رسیاں نہ کیونکہ اسلام آدین مییتنو تکلیف نہ دیو زخمہ میں جا رسیاں بھائے گیا ہاں مرکمہ 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 جانا حق لائنا ہاں دھائیں را جانا زہر لائنا ہاں رو رو تیادیاں رسیاں نہ امام جانچے مرکمہ سارا یاد پینام حسین علیہ السلام سارا سیدوشنا دادا آیا بھائیں پینار نسلونو تایاں خرماتٹن سنا ماں اساں میت کای آباد جنمت چھڑ گئی بھائے ہرگنوانا دشیاں سنکھائیاں کلی امیت صیداد بھائی رہی نشاہ میں بڑا ٹھہا پاریاں حسین امت پہ درنچی تھی بے شبیر دی زندہوں نے دا کے آگیاں در سجاد ترے باب دسالے میں کھلو تھاں بھائی نشاہ چپ کر جاوی تسار واپس تھے آیا تیری یا بھیڑا کانے شبیر دیا بھیڑی چھو کوئی ہاتھ نہ لائے بڑی قدد بارد سید سجاد دیئے ملاقات باپنا اتنے قریب تم کمیں داڑی سفید نووے کمیں سید سجاد خون نہ روئے میرے سمیت ہار و جوان اگلم میں بستے سوچے جس نے سر کے باپ دسائیہ موجود ہے اللہ نہ کرے تیرے میرے ہتھر دے بہت اکٹی ہوئے اچھا داڑی اگلی منگر بڑھا گا اللہ نہ کرے سارجنگی بھلا پسٹو سید سجاد آتے باکر لار زراداتے دے موت رومال حکام پڑی مدد باپ باپ آج بلے رہے آج دیکھا تا سید سنو چوندے محمد حکدانہ شاہ مچکنے مدیب دیئے ماتمین آلکال رومال حبیات راتباد پہی پورے موت زربائی زربان پیشانی ہوئے چکو موٹا زخمائی زنفہ کھوٹیوں ہیاں آئی دا اللہ کردے ہوئے آپ روح کٹے ہوئے سعداد میں معافی دے ہوئے حقہ زخمی روح سارے اٹھے ترگاران دیا زربان کوئی اولادہ لے بیٹھے اسو لاب کٹے ہوئے تے دندان شہیل سیدہ دا میں دو دیکھ ہمیں کو گھرا سجادا سیدہ دا میں دو دیکھ ایک بازار دربار کھا گئے سیدہ دے ہیں سجاد جوادیے جو گھڑا ہوں گیا سیدہ دے اکبر ودا لڑتا در دیکھے میں در دیکھے میں دے ہوئے سیدہ دے ہوئے سیدہ دے میری مجموریاں میں امرے برد ہارے چنیزہ لگناں جتھا آئے کر کے روح کٹے ہوئے روح کٹے ہوئے میں بابا موسیقی 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 باپے درسار جھولی جھ رہے گے بیٹھی آئی آلیا فرمایا کوئی اچانا روے ہار کوئی جگرد کابو خات کھلوے بچنا کوئی نہیں چھاک پل دی مہمانے راج کے باپے نالگلہ کر لے اوہ میں مر جاوہ میں جملالا پناہ باپے درسار جھولیے چکو بیاں چوپا مانا چوپا ہار بی بی دیوار نالگی ہوئیے ہون پیو آلوے کیا دی باپا جیس تین مہاریا سکورے را مہینو مہارا بیٹھی آدھی باپا جیس تین مہاریا سکورے را سجاد مہارا آئے گھر کے رومانہ جو اکلا بھائے در کیا دی باپا تیرا کاتل مانگ لے بیا میں لہا دیوارا آخو دہے گھر پیسا کے تک جملالا پڑ دیوارا جو حمیر مہارا دینا پڑ دیوارا رو رو کیا دی باپا تو تے میں کس میں مل دیا باپا بے کہ تیرے بھی دانت سخمی مرحبا 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 آئے گھر کے رومانہ دیا میری شائر آخری ویڈکار کیا دی باپا آدھا محرم دیا آدھا تُجھا کرتایا ہم سوما سفراج میری آدھائینا مہارا کریں تیری جتگیر آدھا مہار جائے گا دیوارا دی باپا آدھا کھوڑا بھائینا پڑ دیا اوچھ رہے تیرا کا کلمار تا ہاں میں افنی کی بھیا سید ماتم کا پرزا مہارا پھوڑا داگا بھگایا میں آگیا رو کیا دیا تا ربیلے ہوئے ایکن میں مدری ہوگئی انیہ کا وہ رو رویا دیا روح سار گنا این تھی تیری دیرے تیری شمال نبلاہ پر اکمہ آئے پہلے دور مہلے صدقی ہو جا ماہ آئے کر کے روحنا لا قیامت منظرہ باقید چہرے مبارک میری سائن نے اپنا روح سار رکھیا روحنا بیر چپ کر گئی ہے شمال نبلاہ پہلے سجا تیری بھائیں جب کار گئی جلدی کا باپے دسار مرچا دیا اوہ جیہ سریعوں سجا ہیتنا دم چاہتا ہے پڑ پڑ واوی دیا تکھتا ہے آدمی نال کا لیت جو بھائیں دی جھولی چھو بھائیں دسار چایا اے چلانا سر کلا دی آیا بھائیں دی لاشا بزر بزار کر پڑ دیاؤ دے آیا پوچی دور دھمشی بھائیں دے آیا آئیوں چہرے دھمشی بھائیں دی شا چو بھائیں دی شا مرہبا 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 جنگی نا کوئی مدن نئی نوئے دی ہیک ستر پڑ دا شاملہ زیتا مرہبا 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 میخ ساتھ مرہبا 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 مرفان مرہبا 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 ہائے کفر نبی یا جیسے بھیڑ دی قبر بنا کے تکردہ نشان بھرامبر کینا کیسے دیوائیں مر جاوے بندے قبرستان پھران مرد عمر الہی اللہ بھی مردی ایک سجاد واقع محامل آئے عرش بھی رو رہے ترکے سجادہ دے پوری قیدی امر جاوے ہندے سے مرد مردی مردی مردی